مطلب آپ اٹک کے پول سے شروع کر دیں کہا کہا مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اگر علی امین ان کو موقع دے رہا ہے تو اس کو باقی ہمارے کارکون ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں آپ کی بہن اگلی صفوں میں آپ کے ساتھ ڈٹ کر ان کی ہر فستائیت کا ہر ظلم کا ہر جبر کا مقابلہ دے ہمارے تین شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہے یہ تین شہروں کے جگہ پندرہ شہر بند کر دیں ہم نہ رکے ہیں نہ رکیں گے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی کانون اور آئین میں جواز نہیں ہے دو جاج صاحب آنی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تیرا رکنی بینچ میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو ظلم و بربریت ہمارے پتھان بھائیوں نے ہماری کے پی کے والوں نے علی امین بھائی نے صحیح ہے اس کی مثال نہیں ملتی مطلب آپ اٹک کے پل سے شروع کر دیں کہاں کہاں مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا برہان موٹر وے کے اوپر ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا نہ انہوں نے بوڑا دیکھا نہ جوان دیکھا نہ انہوں نے کچھ اور دیکھا تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر علی امین ان کو موقع دے رہا ہے تو اس کو غنیمت جانیں کیونکہ ہم بنگلہ دیش موڈل نہیں کرنا چاہتے ہم سری لنکا موڈل نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ ڈری ہوئی حکومت ایسی حکومت ہے جو ایک تو صوبائیت کو ہوا دے رہی ہے دوسرا یہ دوسرے صوبے کے وزیر آلہ ہمارے پتھان بھائیوں کے اوپر حملہ کریے اور باقی ہمارے کارکون ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں ہمارے کارکون ہمارے لیے قابل فخر ہیں ہم اپنے کارکونین کے ساتھ کھڑیں اور میں اپنے کارکونین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کوئی ہو نہ ہو آپ کی بہن اگلی صفوں میں آپ کے ساتھ ڈٹ کر ان کی ہر فستائیت کا ہر ظلم کا ہر جبر کا مقابلہ کریں میں آخر میں یہ بتائی گا کہ دیکھتا ہوتے ہیں آفٹر شاکس یہ بیفور شاکس جیسے بران خان اس کے بعد بڑی ایک تحریک یا چنانے والے یا کسی انگلاب کی کال دینے والے کیا سمائیتی ہے پی ٹی آئی اس کے بعد کوئی اپنا جو ہے متفقہ جو ہے عمل تیکر پائے گی ہے کوئی سرکوں کے بعد کیا ہونے والا پی ٹی آئی کیا کرنے والے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پورمن جماعت ہے ہم پورمن طریقے سے عوامی حمایت انہیں دکھا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہے اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کل ہمارے تین شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہے یہ تین شہروں کے کیا یہ یہ تین شہروں کی جگہ پندرہ شہر بند کر دیں گے اس کے بعد چار اکٹوبر کو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا اسلامباد کنٹینرستان بنا دیں گے وہاں پر وہ گریفتاریاں وہ دہشتگردی کے پرچے یہ شروع کریں گے اور پھر پانچ کو مینارے پاکستان پر آپ دیکھنا ریاستی دہشتگردی کا جس طرح سے یہ یہ حرکتیں کرنے کے کوشش کریں گے تو میں صرف اتنا بتا دوں ہم نہ رکیں ہیں نہ رکیں گے جب تک ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی جب تک یہ جبری گمشدگیاں بند نہیں ہوگی جب تک ہماری ماں و بین و بیٹیوں کا اس تیس سال ختم نہیں ہوگا تو میں اس حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا ظلم کریں گے ہم ہر ظلم کا دہشتگردی کے آپ کے مقدموں کا آپ کی عدالتوں کا آپ کی جیلوں کا آپ کی فستائیت کا آپ کے جبر کا ہر چیز کا مقابلہ کریں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ نہ ہمارا لیڈر ہار مان رہے نہ ہم ہار مان رہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھیں اس میں وہ گریے ایویا سمجھ لیں اس کا کوئی جو ہے قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے تین بندوں نے جو ہے یہ کرنا ہے منصور علی شاہ صاحب اگر اس میں شامل نہیں ہوتے تو وہ تین رکنی نہیں ہے یعنی اگر آرڈیننس کو بھی دیکھیں تو چیف جسٹس سینئر پیونی جاج یعنی منصور علی شاہ صاحب اور تیسرا جاج نومینیٹڈ بائی دی چیف جسٹس پہلے تو یہ چیف جسٹس صاحب سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ نے سینئورٹی وائز اگر نومینیٹ اگر منیب اختر صاحب آپ کو پسند نہیں تھے تو پھر آپ جسٹس یا افریدی آگے نیچے آتے ہیں وہ سینئورٹی میں تو پھر ان کو رکھتے آپ نے ان کو کیوں نظر انداز کیا بھائی آپ کو بھی سمجھا رہی ہے مجھے بھی سمجھا رہی ہے کیوں ان کو جو ہے نہیں رکھا گیا اور کیوں امین الدین خان کو رکھا گیا اب اگر منیب اختر صاحب اس بینچ میں نہیں ہے اور جسٹس افغان کو کیوں رکھا گیا تو دو جاج صاحب آنی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تیرا بنچز تیرا رکنی بنچ میں جو تیرا رکنی بنچ نے جو فیصلہ مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کا کیا دو جاج صاحب آن وہ تھے جنہوں نے بالکل پی ٹی آئی کو ایزا سیاسی جماعت ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھیں اس میں وہ گریے ایریا سمجھ لیں اس کا کوئی جو ہے قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے تین بندوں نے جو ہے یہ کرنا ہے منصور علی شاہ صاحب اگر اس میں شامل نہیں ہوتے تو وہ تین رکنی نہیں ہے یعنی اگر آرڈیننس کو بھی دیکھیں تو چیف جسٹس سینئر پیونی جاج یعنی منصور علی شاہ صاحب اور تیسرا جاج نومینیٹڈ بائی چیف جسٹس پہلے تو یہ چیف جسٹس صاحب سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ نے سینئورٹی وائز اگر نومینیٹ اگر منیب اختر صاحب آپ کو پسند نہیں تھے تو پھر آپ جسٹس یا افریدی آگے نیچے آتے ہیں وہ سینئورٹی میں تو پھر ان کو رکھتے آپ نے ان کو کیوں نظر انداز کیا بھائی آپ کو بھی سمجھ رہی ہے مجھے بھی سمجھ رہی ہے کیوں ان کو جو ہے نہیں رکھا گیا اور کیوں امین الدین خان کو رکھا گیا اب اگر منیب اختر صاحب اس بینچ میں نہیں ہے اور جسٹس افغان کو کیوں رکھا گیا تو دو جاج صاحبان ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تیرا بینچز تیرا رکنی بینچ میں جو تیرا رکنی بینچ نے جو فیصلہ مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کا کیا دو جاج صاحبان وہ تھے جنہوں نے بالکل پی ٹی آئی کو ایز ایسی جماعت ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھیں اس میں وہ گریے ایریا سمجھ لیں اس کا کوئی جو ہے قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے تین بندوں نے جو ہے یہ کرنا ہے منصور علی شاہ صاحب اگر اس میں شامل نہیں ہوتے تو وہ تین رکنی نہیں ہے یعنی اگر آرڈیننس کو بھی دیکھیں تو چیف جسٹس سینئر پیونی جاج یعنی منصور علی شاہ صاحب اور تیسرا جاج نومینیٹڈ بائی دے چیف جسٹس پہلے تو یہ چیف جسٹس صاحب سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ نے سینئورٹی وائز اگر نومینیٹ اگر منیب اختر صاحب آپ کو پسند نہیں تھے تو پھر آپ جسٹس یا یا افریدی آگے نیچے آتے ہیں وہ سینئورٹی میں تو پھر ان کو رکھتے آپ نے ان کو کیوں نظر انداز کیا بھار کیف آپ کو بھی سمجھا رہی ہے مجھے بھی سمجھا رہی ہے کیوں ان کو جو ہے نہیں رکھا گیا اور کیوں امین الدین خان کو رکھا گیا اب اگر منیب اختر صاحب اس بینچ میں نہیں ہے اور جسٹس افغان کو کیوں رکھا گیا تو دو جاج صاحبان ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تیرا بنچ تیرا رکنی بنچ میں جو تیرا رکنی بنچ نے جو فیصلہ مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کا کیا دو جاج صاحبان وہ تھے جنہوں نے بالکل پی ٹی آئی کو ایز ایسی جماعت ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا مطلب آپ اٹک کے پل سے شروع کر دیں کہا کہا مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اگر علی امین ان کو موقع دے رہا ہے تو اس کو باقی ہمارے کارکون ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں آپ کی بہن اگلی صفوں میں آپ کے ساتھ ڈٹ کر ان کی ہر فستائیت کا ہر ظلم کا ہر جبر کا مقابلہ کریں اور ہمارے تین شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہے یہ تین شہروں کے کیا یہ یہ تین شہروں کی جگہ پندرہ شہر بند کر دیں ہم نہ رکیں ہیں نہ رکیں گے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی جو ہے قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے تو دو جاج صاحب آنی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تیرا بنچ سے تیرا رکنی بنچ میں موسیقی موسیقی